سلام علیکم میں ہوں چودری کلیم اللہ آج کی ویڈیو میں بہت افسوس کے ساتھ بنا رہا ہوں میرا علاقہ نوالہور کے قبرستان میں آئے ہوں تو میں نے دیکھے حالات وغیرہ کیا ہے قبرستان کے صرف ایک فاتحہ کہنے آئے تھا اپنے ابو کی قبر کے اوپر تو میں نے دیکھا یہاں پر تین چار دن پہلے بارشوں یہ بارشوں کی وجہ سے ہمارا پورا قبرستان جو ہے نا اس ٹائم مللکہ کہ ہر ایک قبر دوسری جو قبر ہے نا ایک قبر کے ساتھ دوسری قبر وہ نیچے گری ہوئی ہے ٹھیک ہے میرا ساتھ ہے شان امان بھائی شان امان بھائی آپ کی کیا رائے اس قبرستان کے بارے میں جی اسلام علیکم آہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم قبرستان میں آئے ہیں اور قبرستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی قبریں جو ہے وہ بیٹھ سکی ہیں چار دن پہلے بارش آئی ہے اور کافی زیادہ بارش آئی ہے جس کی وجہ سے قبریں جو ہے ڈیمج ہو چکی ہیں اور بیٹھ چکی ہیں جانور پھر رہے ہیں یہاں پہ مطلب کہ وہ ہر قبر کے اوپر بکریاں پھر رہی ہیں گھار شہر رہی ہیں سارا کچھ ہے قبریں تو بیٹھ چکی ہیں یہاں پہ قبروں کے بے حرمتی ہو رہی ہے بے حدبی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان میں قبروں کے اوپر قرآنی آیت بلکھی ہوتی ہیں اللہ کے نام لکھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو جانور ہیں وہ بھی گھوم پھر رہے ہیں ٹھیک اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ان کو کس کے جانور ہیں کس کے نہیں ہیں بے حرمتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی دلازاری کرے صرف ایک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جو ہمارے نیا لاہور کے بڑے ہیں یا جن کے پیارے ہیں وہ آئے قبرستان اپنی قبریں چیک کرے ہیں ان کی جو قبریں خراب ہیں وہ اپنے قبریں ٹھیک کریں اگر وہ نہیں آتے پھر جو ہمارے نیوالاہور کے سب سے مطلق جو بھی بڑی سامی ہیں وہ آئے یا ہماری نیوالاہور کی کمیٹی اگر ہے تو وہ ہماری یہاں پہ آکر چیک کر رہے ہو جو قبرستان کے علاقے ہیں کیسے کہ ہمارے قبرستان علاقے کا سب سے بڑا قبرستان ہے نیوالاہور کا یہاں پہ اگر کوئی کمیٹی ہے تو ان کو یہاں پہ نظر ڈالنی چاہیے آکر دیکھنا چاہیے اگر کمیٹی نہیں ہے تو ہماری کوئی بندے جو ہیں وہ ہماری مسجد کے یا اڈے والی مسجد کے یا پھر کوئی بڑے ہیں تو ان کو چاہیے کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ ہماری قبرستان کی حفاظت کی جائے یہاں پہ جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو بے عدبی ہو رہی ہے یہاں پہ جو جانور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوم پھر رہے ہیں کوئی روکنے والے نہیں ہیں اس قبرستان کی جو باؤنڈری ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے تاکہ کوئی جانور اندر انٹر نہ ہو کوئی بار لگانی چاہیے تاکہ جو ہمارا قبرستان ہے وہ خوبصورت قبرستان لگے اور یہاں پہ جو بے حرمتی اور قبریں جو بیٹھی ہو چکے ان کی بھی حفاظت کر سکیں اور اس پیغام پنچائنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ کسی کے دل ازاری نہ ہو اور ہماری جو ویڈیوز اس کو آپ نے زیو 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 شیئر کرنا ہے ہمیں نائک کوئی نہیں ہے صرف ہمیں یہ ہے کہ ہماری ویڈیو ہر گھر تک جائے اور ان کو یہ ہمارا پیغام ملے اور وہ قبرستان ہے اپنی قبریں چیک کریں کوئی بھی نہیں آرہا جن لوگوں کے جو پیارے یہاں پہ فوت ہو چکے ہیں یہاں پہ ہیں تو ان کی قبر میں آ کے آپ کو وہ مٹی ڈالیں دیکھیں ٹھیک ہے کیسی وہ ان کی قبریں بیٹھ چکی ہیں تو سب ہی نے ایک نیک دن مر جانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم آج ان کی قبروں کو دیکھیں گے افاظت کریں گے قبرستان کی یا ہمارے بڑے لوگ ہیں جو ہمارے نوہ لاہور کے ان کو دیکھنا چاہیے تو ایک نیک دن سب نے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانا ہے تو قبرستان کی افاظت کرنا ویسے بھی سواب کا کام اچھا کام ہے تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ سب ہی کی طرف پیغام چاہیے مقامی لوگوں کی طرف بھی جائے اور جو ہمارے نیا لاہور کے بڑے لوگ ہیں ان کی طرف بھی پیغام چاہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ نظر ڈالنی چاہیے ہمارے نیا لاہور کا جو پبرستان ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا گا یہاں پہ کمی ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے اور یہاں پہ جو درخت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹور چکے ہیں یہاں پہ درخت جانور پیر رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے وہ مطلب کوئی آکے دیکھنے والا نہیں ہے کوئی بندہ تو سب سے ریکویسٹ کر کے آگے پبرستان کی اوپر بھی نظر ڈالیں پبرستان کو دیکھیں کس چیز کی کمی ہے اس کو ہم پورا کریں میں ابھی یہاں پر آیا ہوں اپنے عزیز کی قبر فاتح پڑھنے کے لئے تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر جنار قبریں بیٹھ گئی ہیں اور درخت ٹوٹ گئے ہیں اور جانور بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے پتری ہیں وغیرہ یہاں پر چلائی جا رہی ہیں تو لہذا میں اپنیل کرتا ہوں وہاں لوگوں سے کہ اہل گاؤں سے دعا کر اپنی قبروں کو دیکھیں اور انہیں مرمت کریں اور اس کے ساتھ جو جانور ہیں وہ قبرستان کی بے حرومتی نہیں ہونی چاہیے وہ بار چرائے جائیں قبرستان کی انتر داخل نہ تو اس کے علاوہ گاؤں اور اہل نمردار وغیرہ وہ آ کر دیکھیں اور یہاں پر جس جس کی بھی قبر ہے اس کو درست کیا جائے جس کے لوائے حقیل کی بجول ہے نہیں